اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے چل رہی تھی اس کی شرح ہم نے کیا تھا وہ حدیث ہے حسن بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی ہے دَعْمَا يَرِيبُكَ إِلَا مَا لَا يَرِيبُكَ کہ تم چھوڑ دو ان چیزوں کو جس میں تمہیں شک ہے ان چیزوں کی طرف جس میں تمہیں شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کو امام نسائیہ اور امام ترمیزی نے روایت کیا ہے امام ترمیزی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے تو یہ بات تو آپ کے سامنے آگئی تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث اصل جس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ چیز ہے ورہ اس کو اردو میں عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ورہ کہتے ہیں تقوی انسان کو ورہ اور تقوی کی دعوت یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کے بارے میں بھی شبہ ہو جاتا ہے انسان اسے چھوڑ دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرام میں پڑ جاؤں تو حرام میں پڑ جانے کا جو ڈر ہے اس کی وجہ سے بعض چیزیں جس میں صرف اس کو شبہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس چیز کو بھی وہ آدمی چھوڑ دیتا ہے اصل یہ حدیث ہم کو اسی چیز کی دعوت دیتی ہے میں ابھی آپ کو بعض چیزیں جو یہاں حدیث کی شرح لکھنے والے نے جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو انہوں نے بعض لوگوں کی باتیں جو نقل کی ہیں وہ پڑھوں گا اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پہلے لوگ گزرے ہوئے ہیں وہ کتنا تقوی سے کام لیتے ہیں آج بہت ساری چیزیں ہیں بعض چیزیں تو بہت واضح انداز میں وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں کسی نے فتوہ دے دیا تو ہم کرتے رہتے ہیں تقوی بھی نہیں سوچتے کہ ہاں چلو کسی کا فتوہ ہے اپنی جگہ پر لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے ہم نہیں کریں ایک تصویر کا ہی مسئلہ لے لیجئے چھوٹی بڑی ہر تقریب میں تصویر لینا ابھی اتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لئے کہ پہلے خاص لوگ تصویر لیتے تھے اب اب ہر آدمی تصویر لیتا ہے کہیں بھی ہیں ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے موبائل میں ہر ایک کے پاس کیمرہ موجود ہر کوئی جو ہے اس میں شروع کر لیتا ہے چیز بہت عام ہو گئی ہے بہت عام ہو گئی ہے لیکن تقوی ورہ کیا کہتا ہے اس سے بچنے کے تعلق سے وہ چیز پھر وہ آدمی کے ذہن میں نہیں رہتی تو میں چند باتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کا ترجمہ بھی کروں گا یہاں پر ایک بات کی انہوں نے نقل کی ہے یہ عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ حسان بن عبی سنان کے ایک غلام نے ان کے پاس لکھا احواز ایک جگہ کا نام ہے وہاں سے جب انہوں نے یہ بات لکھی کہ گنہ قصب السکر عربی میں کہتے ہیں گننے گنہ جو کھیتی ہے وہ کھیتی کوئی بھی مصیبت آ گئی ہے پریشانی ہو گئی ہے کبھی کبھی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کسی چیز کی کھیتی خراب ہو جاتی ہے ابھی عام کا سیزن ہے عام ہے درختوں پر ابھی اولے پڑ جائیں تو عام خراب ہو جائے گا تو اس طریقے سے گننے کی کھیتی یہ خراب ہو گئی تو اس نے وہاں سے لکھا کہ اب گننے کی کھیتی خراب ہوئی ہے گنہ آگے چل کر کے مہنہ ہو جائے گا آپ کیا کر لیجئے ابھی اسے خرید لیجئے مارکٹ سے گنہ بعد میں جب مہنہ ہو جائے گا تو اس کو بیج دے گے تو فائدہ زیادہ ہو جائے گا یہ بیزنس کا ایک طریقہ ہے وہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں بیزنس ہوا تو وہی بات اس نے لکھی وہاں سے تو انہوں نے کیا کیا اس کے لکھنے کے بعد انہوں نے خرید بھی لیا حسان بن نبی سنان نے خرید بھی لیا ایک آدمی سے اس کے بعد کچھ ہی دین گزرے تھے کہ اس میں تیس ہزار کا فائدہ ہو نفع پرافٹ ہوا یہ اس زمانی کے لحاظ سے تیس ہزار تو بہت بڑا فائدہ کہیے آج کے زمانی کے لحاظ سے کہنا تو کہیے کہ ان کو بہت پرافٹ ہوا اس کے اندر اس کے بعد کیا کہا جہاں سے انہوں نے گنہ خریدہ تھا اس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کے کہتے ہیں کہ میرے غلام نے میرے پاس یہ لکھا تھا کہ گنہ آگے چل کر کے مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ گنہ کی کھیتی خراب ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے میں نے خرید لیا تھا اس وقت اور میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں تھا خریدنے کے وقت میں میں نے یہ بتایا نہیں تھا آپ کو تو ایسا کرو کہ جو ہم نے ڈیل کیا تھا یہ گنہ خریدہ تھا وہ آپ پس لے لو آپ جو ان کو تیس ہزار کا فائدہ ہوا لیکن اس کو چھوڑ کر گئے اب ایک دل میں یہ آگیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام میں آگیا ہو اس کے لئے گئے اگر اس آدمی کو یہ معلوم ہوتا کہ ابھی گنہ مہنہ ہونے والا ہے تو شاید وہ مجھے نہ بیچا ہوتا میں نے اس کو نہیں بتایا اس ٹائم میں خرید لیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے دھوکہ دے دیا دل میں خیال آیا تو گئے اب یہ سب باتیں کب ہو سکتی تھیں سلف کے دور میں ہی آپ کو جو ہے اس کو سوچ سکتے ہیں آج کے اس دور میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں آدمی گیا جا کر کے پیش کرتا ہے ان کے سامنے کہ جو ہے ایسا ہو گیا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا اس لئے آپ واپس کر لیجئے اپنا گنہ جو ہے آپ لے لیجئے اور میرا پیسہ واپس کر دیجئے بس تیس ہزار کے فائدے کی ان کو کوئی اپ پروا نہیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ چلے ہو میں نے دل سے آپ کے لیے جو میں نے بیچا دل سے بیچا راضی ہو کر کے بیچا جو بھی تھا معاملہ آپ نے خریدا میں نے بیچ دیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے اب بتا دیا مجھے کہ اس وقت آپ نے خریدا تھا تو اسی لئے یہ خریدا تھا کہ وہ مہنہ ہونے والا تھا ابھی آپ نے بتا دیا چلو میں نے جو ہے اس وقت جو آپ کو بیچا تھا وہ جو ہے اپنے دل کے ساتھ وہ پوری جو ہے اس کے خوشی کے ساتھ جو ہے میں اس کو صحیح قرار دیتا ہوں وہ واپس ہو گیا چلو یہ آدمی راضی ہو گیا کوئی مطلب لیکن اندر سے وہ چبھن تھی دل میں یہی ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں تقوی سمجھانے کے لئے میں کرتا وہی ہے یہ حدیث کہ اس کو چھوڑ دو جس کے بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے اس چیز کی طرف جس کے بارے میں کوئی شک نہیں یہ چیز کبھی یہ بات بھی آئی ہوئی ہے کہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کی چبھن آپ کو دل میں محسوس ہوگی مہاک فی صدرک وکرہتا یتلی علیہ الناس گناہ کیا ہے جو سینے میں دل میں بات کھٹکتی رہتی ہے اور آدمی کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے کہ کوئی اور یہ بات جان جائے کسی کو معلوم ہو جائے چھپانا چاہتا ہے اس کو کھٹکتی رہتی ہے تو ابھی بھی ان کا دل مطمئن نہیں وہ اندر سے دل وہ کچھوکے لگا رہا ہے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا فَاتَاهُ فَقَال يَا هَذَا إِنِّي لَمْ عَادِي هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأُحِبُّ أَن تَسْتَرِدَّ هَذَا الْبَيْرِ ابھی بھی آیا آدمی ہے اور کہتے رہے اس آدمی سے نہیں بھئی آپ واپس کر لو واپس کر لو جو ہے کچھ بھی نہیں میں نہیں چاہتا یہ واپس کر لو نہیں چھوڑا جب تک کہ ان اس میں واپس نہیں کر اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا اتمنان نہیں ہو رہا یہ ورہ ہے تقویہ ہے انسان کا جو اسے چکے بیشنے نہیں دیتا ہے کسی شبہے والی چیز کے بارے یہ متقی کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ بچنا چاہتا ہے اس نہیں یہ چیز ہم نہیں کرنا چاہتے میں آگے کچھ اور لوگوں کی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ایک بات انہوں نے پیش کی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی وقال حشام بن حسان ترک محمد بن سیرین اربعین الفا فیما لا ترون بهی اليوم بأسن حشام بن حسان کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے محمد بن سیرین یہ مشہور تابعی ہے مشہور تابعی بڑے مشہور راوی حدیث کے محمد بن سیرین انہوں نے چھوڑ دیا چالیس ہزار چالیس ہزار کا فائدہ تھا انہوں لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی سی شبہ کی وجہ سے اور وہ بھی چیز کیسی تھی کہا انہوں نے فیما لا ترون بهی اليوم بأسن جس کے بارے میں آج آپ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں ان سب کو آپ آرام سے آپ جائز سمجھتے ہو آج یہ اس زمانے کی بات کہہ رہے ہیں آج کی بھی نہیں آج تو بہت سارے چیزوں کو ہم جائز سمجھتے ہیں کہا کہ آج تم اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے لیکن محمد بن سیرین نے صرف معمولی شبہ کی وجہ سے چالیس ہزار کا فائدہ ہو رہا تھا لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اس کو جو ہے نہیں لیا یہ دیکھئے جو نقل کیا انہوں نے اس زمانے کی بات ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ترجمہ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں ونہ یہ باتیں میں آپ کو اردو میں بیان کر چکا ہوں ترجمہ کر کے سنانا چاہتا ہوں کہتے ہیں حجاج بن دینار حجاج بن دینار نے کچھ غلہ اناج یہ جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ کھانے کی وہ جو ہے غلہ اس کو تعام بولتے ہیں بسرا بھیجا ایک آدمی کے ساتھ ان کو یہ کہا تھا کہ جس دن آپ جائیں گے اس دن جو ریٹ ہوگا اسی ریٹ سے آپ بیچ دیجئے گا حسان بن حسان نے ایک آدمی کو یہ کہہ کر کے مال دے دیا کہ آپ جائیے اور جو اس دن کا ریٹ ہوگا اسی ریٹ سے یہ سامان بیچ دیجئے گا اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں خط لکھا اس نے بسرا کہا کہ میں بسرا پہنچ گیا جگہ کا نام بسرا عراق کی جو شہر ہے اس میں سے ایک مشہور شہر بسرا لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت غلے کی قیمت بہت کم تھی اس اناج کی قیمت بہت کم تھی تو میں نے روک لیا نہیں بیچا اس دن انہوں نے کہا تھا اسی دن کے ریٹ سے بیج دینا لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت کم ہے کم ہے جو جو خریدے ہیں اس سے بھی کم ہے تو روک لیا اس کو جو ہے اس کے بعد پھر جب وہ بڑھا تو اس میں اس طرح سے انہوں نے اضافہ کر کے بہرحال اس کو بیچ دیا ہو تو حجاج نے ان کے پاس حجاج بن دینار نے ان کے پاس غلام کے پاس لکھا کہ تم نے خیانت کیا ہے میں نے جو تم کو کہا تھا تم نے خیانت کیا اسی دن کے ریٹ سے بیچنے کی بات کہی تھی انکا قد خنتنا وعملت بخلاف ما عمرنا کبہی فَإِذَا عَتَاكَ كِتَابِ فَتَصَدَّقْ بِجَمِئِ ذَلِكَ ثَمَن ثَمَنَ الطَعَامِ عَلَا فُقَرَائِ بَسَوْرَاتِ کہتے ہیں کہ تم نے خیانت کیا جب میرا یہ خط دوبارہ تمہارے پاس آئے تو جیسے ہی میرا یہ خط آئے اس پورے غلے کی قیمت جو تم نے حاصل کی ہے بیچ کر کے اس کو فقراء پر غریبوں مسکینوں پر صدقہ کر لے یہ وہ وقت حالانکہ یہ خریدنا بیچنا ہے لیے خریدنا بیچنا جس کو تجارت کہتے ہیں یہ اپنے آپ میں جائز عمل ہے لیکن کہیں غلط نہ ہو گیا ہو یہ یہ تقویہ ہوتا تھا ورہ ہوتا تھا کہ کہیں غلط نہ ہو گیا ہو تو پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا یہ اور بھی باتیں جو ہے نقل کی ہیں اس کے بعد جو آئے اب یہ ایک اور دوسری بات جو اس میں نقل کی گئی ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں اس کے تعلق سے وَكَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَا قَدْ اَحْتَكَرَ تَعَامًا كَثِيرًا مِسْوَرْ بِنْ مَخْرَمَا انہوں نے بہت سارا گلہ خرید کر کے رکھ لیا تھا جمع کر لیا تھا پہلے سے فَرَا صَحَابًا فِي الْخَرِیفِ خریف ایک موسم موسم میں انہوں نے جو آٹم کہتے ہیں آپ انگلیش میں اس موسم میں انہوں نے بادل دیکھ لیا یعنی لگا کہ بارش ہونے والی ہیں تو ان کو یہ چیز ناپسند لگ کیونکہ پہلے سے انہوں نے غلہ خرید لیا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی لوگوں کو پریشانی رہے گی غلہ مہنگا ہوگا اناج مہنگا ہوگا تو میں بیچوں گا اب اگر بارش ہوگئے لوگوں نے اناج اگا لیا اچھا اناج ہو گیا تو سستہ ہو جائے گا تو بادل دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ بارش ہونے والی ہے لیکن یہ خوش نہیں ہوئے ان کو خوشی نہیں ہوئی ناپسند کیا اس کے بعد فقالا تو اس کے بعد ان کے دل میں یہ بات ہے یہ میں نے کیا کر دیا میرے دل میں یہ خیال کہاں سے آگیا ایک ایسی چیز کے بارے میں جس سے لوگوں کو فائدہ ہے میں اس کو ناپسند کرنے لگا بارش سے لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن میں نے بادل دیکھ کر کے ناپسند کیا کیونکہ میرا نقصان ہو جائے گا دل میں اب یہ چیز آگئے کہ میں نے غلط کر دیا حالانکہ نہ کوئی دعا کی نہ کوئی اور چیز بس دل میں یہ چیز آگئے یہ اس زمانے کی بات ہے ان کی میں جب دلی میں تھا تو اس وقت ایک بات پیش آئی تھی اور اس سال کی بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی تب کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں دیکھیں کتنا فرق ہے ایک مردوہ جب دلی میں میں رہتا تھا اس وقت یہ ہوا کہ مئی کے مہینے میں ہی خوب گرمی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور گرمی بڑھتی جاتی ہے گرمی بڑھتی جاتی ہے تو دلی میں یہ بڑی عام بات ہے کہ لوگ کودر خرید لیتے ہیں وہ دلی میڈ ہی رہتا ہے یعنی وہ کمپنیوں گرہ کا نہیں رہتا ہے تو سستہ بھی رہتا ہے دو ہزار اس زمانے میں دو ہزار کا کودر وہ مل جاتا تھا اچھا بڑا سا کودر باہر آپ کھڑکی بڑھتی دیجئے اس کے بعد پورا کمرہ تھنڈا ہو جاتا ہے براہ سستہ ہوتا ہے وہ وہی پہ بنتا ہے لوگ بیچتے رہتے تو ایک آدمی گرمی میں اب آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے کودر خوب خرید کر کے رکھ لیا بنا کر کے رکھ لیا کی بکے گائی ہے وہی سیزن ہے بارش مئی کے مہینے میں ہی جیسے ہی گرمی ہوتی بارش ہو جاتی خوب جم کر گرمی نہیں پڑی اب وہ کودر بیچنے والا گالیاں دے رہا ہے بیٹھ کر گیا یعنی اس بات کی خوشی نہیں ہو رہی اس کو کی چلو اچھا ہے بھئی لوگوں کو جو ہے گرمی سے جو ہے راحت ملی اچھا ہوا زیادہ گرمی نہیں پڑی لیکن اس کا اپنا نقصان ہو گیا اس کے لیے گالیاں دیتا ایسا وہ جملے میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں زبان سے انہوں نے آپ کو بتا بھی سکتا تھا کہ زبان سے کیا کہتا تھا اس سال الٹا معاملہ ہوا اس سال سردی کے موسم میں دلی میں سردی نہیں پڑی بہت کم دو چار دن کے سردی اس کے علاوہ خوب تھنڈ نہیں پڑی اسے ہمیشہ خوب تھنڈ پڑ دیئے مہینوں چلتا ہے اس لسلہ لوگ گرم کپڑے بہت زیادہ خریدتے ہیں اس موقع پر جو پہلے سے ہیں اس سے کام نہیں چلتا تو پھر جا کے خرید کے لے کر کے آتے ہیں تو گرم کپڑے بہت بکتے ہیں اس وقت میں پہلے سے اسٹاک رکھ لیا دکال میں بکا نہیں کپڑا گرمی تھنڈ نہیں پڑی تو اس میں آدمی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے یہ آج کی دور کی بات ہے اس زمانے میں دیکھئے ان کا معاملہ کیا ہوا کہ دل میں صرف ایک خیال کہ ارے بارش ہو جائے گی تو پھر تو میرا برانو سال ہو جائے گا ایک خیال آ گیا صرف تو اس کے بعد انہوں نے اس خیال کو جھٹکا اور کہا کہ جس بارش سے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے میں اسے کیوں نہ پسند کر میں نے یہ غلط سوچا یہ تقویٰ تھا انہوں کا میں نے غلط سوچا یہ خیال بات یہ چیز آ گئی تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ جو میں نے خرید کر کے رکھا ہے انہاچ جتنے میں خریدا ہے اتنے میں ہی بیش دوں گا بالکل نفع نہیں دوں گا صرف ایسے ہو جائے سے کہ میرے ذہن دل میں یہ خیال کیوں آیا ذہن میں یہ خیال کیوں آیا فَأَخْبَرَ بِدَالِكَ عُمَرَ عَبْنَ الْقَطَّاب رضی اللہ عنہ فَقَالَ لَهُ عُمَرَ جَزَاكَ اللَّهُ اس بات کی خبر انہوں نے عمر بن خطاب کو دے دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا میں نے غلے پہلے سے خرید کر کے رکھ لیا تھا انہاچ بعد میں میں نے بادل دیکھا تو دل میں تھوڑا ناپسندیدگی ہوئی کہ اگر اچھی بارش ہوگئی اچھی فصل ہوگئی تو جو خرید کے رکھا ہے ریٹ نہیں ملے گا دل میں یہ چیز آ گئی تو میں نے یہ قسم کھا لیا کہ میں ایک پیسے کا بھی نفع پرافٹ نہیں لوں گا جتنے میں خریدا ہے اتنے میں بیج دوں گا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تعریف کی کہ جزاک اللہ خیر یعنی اللہ تمہیں جزائے خیر دے تو اس طرح کی باتیں جو یہاں پر ہیں جو ہم نے جو ہے پڑھ کر کے آپ کو سنائیں اس طرح کی باتیں میرے بھائیو ایک دو کے بارے میں نہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں انہوں نے نقل کیا میں نے شاید اس سے پہلے والدہ سوئی بات آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھی جو ہوتے تھے جو ساتھ میں پڑھنے جاتے تھے تو حدیث لکھنی ہوتی تھی تو اپنے ساتھی کی جو انکپارٹ جو ہے روشنائی کی دوات ہوتی تھی ان سے لے کر کے وہ روشنائی لکھنا بھی پسند نہیں کرتے اتنا بھی ان کا معاملہ ہوتا تھا اتنا بھی لحاظ احتیاط کرتے تھے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ہم نے دوستوں سے مانگ لیا دوستوں سے لے لیا کوئی بھی شبہ کی حرام کی کوئی چیز نہ ہو جائے تو اتنا بچتے تھے یہ لوگ لوگ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی باتیں انہوں نے نقل کی ہے ہمیشہ یہ بچنا کہ ہم حرام ہمارے پاس کوئی حرام چیز نہ آ جائے ہم اپنے آپ کو بچا لیں یہ چیزیں پہلے کے زمانے میں لوگوں میں تھی وہ چیز اگر پیدا ہوگی تو بہت اچھا ہے معاشرے کے لئے بھی اسی لئے کہتے ہیں یہ حدیث دَعْمَا يَرِيبُكَ لَا مَا لَا يَرِيبُكَ یہ ہماری زندگی کے لئے اور آج کے زمانے کے لئے بڑی اہم چیز ہے بڑا اہم اصول ہے میں پہلے کے لوگوں کے زمانے کی ایک بات جو صحیح بخاری میں ہے حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ حدیث ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیسے لوگ سوچتے تھے تجارت میں بھی سوچ کیا ہوتی تھی انسان کی جو وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن میں ابھی یہ شبہے والی بات ہوتی ہے اس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں ایک صاحب نے زمین خرید لی دوسرے سے زمین خریدنے کے بعد جب زمین میں اس کو خدائی کر رہے تھے تو اس میں ایک گڑا ہوا مال جو ہے مل گیا یعنی ایک بڑی رقم اس زمانے میں خزانہ ہوتا تھا بڑی رقم ہوتی تھی کہ لوگ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس نے گاڑا کبھی گاڑنے والا نے کسی کو بتایا نہیں اس کا انتقال ہو گئے تو وہ ایسی پڑھا رہا جاتا تھا جب اس نے اس کی خدائی شروع کی اس کو خزانہ ملا تو جس نے زمین بیچا تھا اس آدمی کے پاس گیا ہو اور اس آدمی کے پاس جا کر کہا کہ بھئی تم سے ہم نے زمین خریدی تھی اس زمین میں یہ خزانہ ہے یہ تمہارا ہے تم جو ہے لے لو اس نے یہ کہہ کہا اس آدمی نے یہ کہہ دیکھئے یہ معاملہ جو اس نے یہ کہا کہ بھئی جب ہم نے آپ کو زمین بیچا تھا تو زمین بیچنے کے وقت میں ایسا نہیں تھا کہ زمین کا اوپر کا حصہ ہم نے بیچا ہم نے زمین بیچا تو زمین اوپر بھی اور نیچے بھی پورا حصہ ہم نے بیچ دیا اب زمین میں جو کچھ بھی تھا وہ سب ہم نے آپ کو بیچ دیا اب ہمارا حق کہاں بنتا ہے اس کے اوپر بات سمجھ میں آگئے آپ کو کبھی بھی آپ کو جب کوئی چیز خریدتے ہیں زمین خریدتے ہیں تو صرف اوپر کا حصہ تو نہیں ہوتا پورا حصہ ہوتا اس کو خود کر کے چاہیں تو آپ بیسمنٹ بنا کر کے وہاں کچھ کام کر سکتے اس کے نیچے اندر تک چاہیں تو آپ بناتے جائیں لوگ اوپر بیلڈنگیں بناتے ہیں آپ چاہیں تو نیچے بناتے چلے جائیں بیلڈنگ رہنے کے لئے کوئی مسئلہ نہیں وہ ہوا کا انتظام کرنا پڑے گا بس اتنی ایسی بات ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن مالک تو ہوتا ہے آدمی اس نے وہی بات کہی وہ صلی بات کہی اس نے بھی کہ جب آدمی کسی چیز کو بیچ دیتا ہے تو صرف اوپر کی چیز نہیں بیچتا بلکہ پورا بیچ دیا اس لئے کہا کی اب یہ آپ کا ہے میرا نہیں میں نے تو بیچ دیا اب یہ خریدنے والا بھی لینے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے کہا کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے میں نے یہ خزانہ نہیں خریدا بیچنے والا بھی لینے کے لئے تیار نہیں ہے کی میں نے تو پورا بیچ دیا ہے بعد میں یہ مسئلہ کس کے پاس پہنچا قاضی کے پاس جج کے پاس آج کے زمانے میں کسی جج کے پاس کبھی ایسا مسئلہ نہیں پہنچ سکتا یہ اسی زمانے کی بات ہو سکتی یہ پہلے کے زمانے کی بات ہے کہ ایک قاضی اور جج کے سامنے ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ خزانہ ہے اور کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ اصل یہ حدیث ہے یار رکھیں کہ دعما یریبک الامالہ یریبک جب یہ چیز آ جائے گی لوگوں میں تو خزانہ سامنے پڑھا رہے گا کوئی لینے کے لئے تیار نہیں وہ کہے گا نہیں یہ میرا نہیں ہے آپ کا ہے آپ لے لیجئے وہ کہے گا نہیں میرا نہیں ہے آپ کا ہے آپ لے لیجئے دونوں میں سے کوئی بھی لینے کے لئے تیار نہیں بعد میں انہوں نے کیا اس پر کیا کہ وہ دونوں کے جو ہے بچوں کی شادی اس سے جو ہے کرائی وہ ایک الگ چیز ہے ہمارا صرف یہی محصد تھا واقعہ پیش کرنا نہیں کہ جب یہ عمل ہو جائے گا اس حدیث پر عمل ہو جائے گا تو شکل یہ پیدا ہو جائے گی کہ آدمی وکیل کرنے کے بجائے جو وکیل جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے اس کے بجائے خود آدمی پیچھے ہر جگہ نہیں بھی یہ میرا نہیں آپ کا ہے آپ لے لو ایک بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی ہم نے وہ ہندی کی کتابوں میں جو پرائیمری کی کتابوں میں یہ جو ایک کہانی تھی لکڑ ہارے کے تعلق سے جو لکڑیاں بیچتا ہے تو لکڑیاں بیچنے والا شخص آپ پریشان نہ ہو میں بس اسی پر جو ختم کر دوں گا یعنی وہ پہلے کے دمانے کی بات جو حدیث میں تھی وہ میں نے پیش کیا اور یہ بات آپ سن لیجئے کہ جو ہے وہ لکڑی خریدی تو لکڑی جب گدہے پر لات کر کے لے کر کے آتا ہے لکڑ ہارا تو ایسے ہی لکڑی تو نہیں رکھ سکتے گدہے کے اوپر ایک پہلے کپڑا ایسے رکھنا پڑتا تھا اور اس کے اندر لکڑیاں یہ بھرنی پڑتی لیکن وہ پوچھنے والے نے خریدنے والے نے یہ کہا کہ بھئی گدہے کی پیٹ پر جو ہے تم کتنے میں بیچو گے اس نے کہا اتنے میں تو کہا کہ ٹھیک ہے خرید دیا جب وہ نہیں وادیر آلد کہا کہ نہیں میں نے پورے کے بارے میں کہا تھا صرف لکڑی نہیں یہ بھی تم دو اب دونوں کا جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے بعد میں قادی کے پاس پہنچے تو قادی نے کہا کہ ہاں بھائی جو ہے دینا پڑے گا تم کو وہ دینے کے لئے کہہ دیا یہ چیز جو ہے ہو گئی اس کے بعد اس کے بعد وہ گدہے کا جو لکڑ ہارا تھا لکڑیاں بیچنے والا اس کو یہ خریدنے والا شخص باربر تھا یعنی حجام جو ہے بال جو ہے کٹنے والا اس کو بھی ایک تھی کی جو ہے مجھے بدلہ لینا ہے اس کے بعد دوسرے دن گیا کہا کہ میں اور میرا ایک ساتھی دونوں کا بال کٹنا ہے کتنا پیسہ لو گیا بتایا پانچ روپے دس روپے مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے بتا دیا اس نے کتنا لوگا دس روپے لوگا جب اس کا بال کٹنے کا تمہارا ساتھی کہا ہے گدھے کو لاکے کھڑا کر دیا آگے بال کٹو بنا کر دیا اس نے نہیں میں نہیں کٹتا نہیں بھائی یہی میرا ساتھی ہے میں نے اپنے ساتھی کے بارے میں بات کہی ہے تم سے جھگڑنے کے بعد اسی خاضی کے پاس پہنچے خاضی کو پہلے والی بات بھی یاد ہے اسی خاضی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی جب لکڑی کے ساتھ وہ بھی جائے گا ساتھ میں تو آدمی کا ساتھی گدھا بھی ہو سکتا ہے تم کو بال کٹنا پڑے گا تو یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں یہ کیا ہے آدمی کسی چیز کو بچنا چاہتا ہے کسی کو فسانا چاہتا ہے یہ آج کا ماحول ہے میں وہ کہنے کے لئے آپ کے سامنے یہ کہانی بیان کیا کسی کو فسانا چاہتا ہے یہ آپ نے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس کے لئے حرام چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے لیکن اس زمانے میں بات یہ تھی جب اس حدیث پر عمل ہوتا تھا دعما یریبک کی چیز سامنے ہوتی تھی اور کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا کہ کہیں کوئی حرام چیز میرے پاس نہ آجا چھوڑو جانے دو یہ چالیس ہزار جا رہا ہے پچاس ہزار جا رہا ہے پورا نفع جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے جانے دو لیکن میرے پاس کوئی حرام چیز نہ آجائے وہ آدمی بچتا تھا اس زمانے میں وہ سب کس وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے دو پیج ہے پورا اگر میں پڑھ کر سنا ہوں ترجمہ کروں تو پھر کئی دن لگ جائیں گے لیکن میں پوری بات پڑھ کر نہیں کروں سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس زمانے میں یہ بات تھی اور آج کے زمانے میں یہ بات ہے اور پھر سے اگر ہم کو اسی زمانے کی طرف لوٹنا ہے تو پھر سے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کرنا پڑے گا دعما یریبکا اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد کشداللہ اللہ اللہ استغفرق و باتو بے